نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org نئی آئی ایسیو بی ای ایش ڈاٹ او آر جی اسلام علیکم نئی صبح کے انڈپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے آڈیو لرنڈنگ ٹیٹوریلز کے ساتھ میں ہوں آئیشہ احمد آج ہم آپ کو پلین رائز بنانے کی ریسیپی سکھائیں گے اس میں آپ کو جن اجزہ کی ضرورت ہے اس میں ہاف کلو چاول سوڈ حسب منشا اوائل 1 چیبل سپون بنانے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے چاولوں کو 2 سے 3 مرتبہ دھولیں اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھیں یاد رکھئے گا کہ باسمتی چاولوں کو آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھنا چاہیے اور سیلا چاولوں کو 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے تک بھگو کر رکھنا چاہیے چاولوں کو بھگونے کے بعد سب سے پہلے چولا چلائے اور اس کے اوپر پتیلی کو سیٹ کر دیں آدھا کلو چاولوں کو پکانے کے لیے ایک کلو پانی استعمال کیا جائے گا چاولوں میں اُبال آنے کے بعد اس میں نمک شامل کر دیں جب چاول اچھی طریقے سے اُبال جائے تو ہلکا ہلکا چمچا چلاتے رہیں جب پانی خوشک ہونے لگے تو اس میں ایک ٹیبل سپون اوائل شامل کر کے ڈھکن ڈھک کے دم پر رکھ دیں دس منٹ دم کرنے کے بعد چاولوں کو اتار کے ایک بار پتیلی میں چمچا ہلالیں تاکہ سارے چاول علیدہ علیدہ ہو جائیں اگر آپ کے گھر میں کوئی بلڈ پیشر یا شگر پیشنٹ ہے تو آپ چاولوں کو دگنے پانی میں اُبالیں گے مطلب اگر ہاف کلو ہے تو ڈیڑھ کلو سے زیادہ پانی شامل کریں اور اس کے بعد اس پانی کو فلٹر کر لیں پھر چاولوں کو دوبارہ اسی دیکچی میں ڈال کر اوپر سے اس میں ایک ٹیبل سپون اوائل شامل کر کے اس کو ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے دم دے دیں اور پھر اتار کر گرم گرم پیش کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اگلی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاصل ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی